اسلام علیکم بیرے بچو آج ہم سبق عداب مجلس کی مشک کا سوال نمبر دو پڑھیں گے سوال نمبر دو ہے مجلس میں نئے شامل ہونے والے کو کہاں بیٹھنا چاہیے اس کے بعد سوال نمبر تین پڑھیں گے سوال نمبر تین ہے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچو آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر سیونٹی سیون یعنی ستتر پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس سے پہلے جو یہ سوال نمبر تین ہے اس کا جواب بھی ہے یہ ترجمہ ہے مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی بکشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں جب تم مجلس میں بیٹھو اور جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو ٹھیک ہے تو اس وقت مجلس کے اندر بے شک کھل کر بیٹھا کرو اس طرح کھل کر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ تم سے تنگی کو دور کرے گا اور تمہیں کشادگی بکشے گا تنگی ہوتی ہے مطلب انسان کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے انسان کی سوچ تنگ ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اس میں وہ تنگی اور پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھو اور جب کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اس طرح کھل کر بیٹھو گے جب کہا جائے تو کھل کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو کشادگی دے گا کشادگی یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملات کو کھول دے گا تمہارے ذہن کو کھول دے گا تمہاری سوچ کو کھول دے گا تمہارے معاملات جو بند ہیں جن معاملات میں تنگی ہے ان معاملات کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی بکشے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو یعنی جب مجلس کو برخواست کر دیا جائے جب مجلس کو ختم کر دیا جائے تو اس وقت مجلس کو چھوڑ دیا کرو اڑ جایا کرو تو یہ سوال نمبر تین ہے اس کا جواب آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنی کوپیوں میں بھی نوٹ کریں گے اور اچھی طرح سے یاد کریں گے سوال نمبر دو ہے کہ مجلس کے اندر کہاں بیٹھنا چاہیے تو اس میں یہ ایک مجلس کے جو آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب انسان مجلس میں آئے تو سلام کر کے بیٹھے لیکن اگر کوئی بات چیت جاری ہو تو خموشی سے بیٹھ جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ مجلس میں آئیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے اگر بات چیت ہو رہی ہے تو خموشی سے بیٹھ جائیں اس مجلس میں اگر ایسی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تو سلام کر کے بیٹھیں اگر مجلس میں کوئی اور شخص آئے تو سمٹ کر اس کے لیے کشادگی پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی بیٹھ سکے یعنی اگر جگہ تنگ ہو اور باہر سے کوئی اور شخص جو ہے وہ مجلس میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ کو کھلا کر دیں اس جگہ کو خود تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ باہر سے آنے والا شخص جو ہے وہ وہاں پر آرام سے بیٹھ سکے اور جب آپ خود مجلس میں جائیں تو جب انسان مجلس میں جائے تو اسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے یعنی کہ یہ ایک عداب مجلس میں یہ بات شامل ہے کہ مجلس میں جب بھی جاؤ تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانا ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے یعنی لوگوں کے اوپر سے گزر کر لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے گزر کر آگے جانا اس طرح کسی کو نقصان ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ لگ سکتا ہے اور ویسے بھی یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنا آگے جانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے تو مجلس میں جب بھی آئیں ایک تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اگر بات چیت جاری ہے تو خموشی سے بیٹھ جائیں اگر خموشی ہے تو مجلس میں جب آئیں سلام کریں تو پیارے بچوں ان دو سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اچھا اس میں دوسرا سوال جو ہے مجلس میں انسان کو کہاں بیٹھنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مجلس میں جائے تو اسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانا ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے سوال کا جواب یہاں تک ہے تو پیارے بچوں ان دونوں سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ